سنا کہاں سے لاؤں تجھے آئے پیار جس پر وہ سنا کہاں سے لاؤں میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا سکا سلامت میرا کا چل رہا ہے میری زندگی کا حاصل میرے زیست تیرے آشکوں میں جینا تیرے آشکوں میں مڑنا اور کسی اکھیل تیر کی سوہوں پر جو ملی کسی کو اکھیل پر تیرے آشکوں میں جینا 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 خوش کرنے لگا ہوں سمات کیجئے گلک بھی ہیں شاید کتک قیدی چمکنے کے اللہ باق اس محفل کی برکت سے مجھے اور آپ سب کو اسی سال مدینہ پاک کی حاضرِ نصیب فرمائیں آمین بلند نواز سے کہہ دے شیر سنیے گا شیر کی دوسری لائن آپ کے دل تک پہنچے تو شروع سے لے کر آخر تک سب نے دونوں بازو بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا زنانی ہے لکھنے ہیں شاید کہ تک دیر چمکنے کے آثار نظر آئے 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 تک دیر چمکنے کے ساری نظر آئے جب مسجد نبی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبی کے مینار نظر آئے تک نیر چمکنے کے آثار نظر آئے جب مسجد نبی کے مینار نظر آئے جس وقت کھلا ہونے کی دیکھے مدی کا شفاہ کھانا جس وقت کھلا ہونے کی دیکھے مدی کا شفاہ کھانا دنیا کے مسیحہ بھی دنیا کے مسیحہ بھی بیمار نظر آئے دنیا کے مسیحہ بھی بیمار نظر آئے تک نیر چمکنے کے آثار نظر آئے جس وقت مدینے میں پہنچے تھے میرے آقا 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 خدمت میں لیے سب کچھ خدمت میں لیے سب کچھ انظار نظر آئے خدمت میں لیے سب کچھ انظار نظر آئے تک نیر چمکنے کے آثار نظر آئے نکلے تھے وہ سر لینے شیر کا تعارف ہے دوسری لائن میں کون وہ شخصیت جو گھر سے چلے سے قتل کرنے کی نیت سے لیکن میرے آقا کی بارگاہ میں جب پہنچے تو کیا منظر تھا شیر سنئے گا کہ نکلے تھے وہ سر لینے نکلے تھے وہ سر لینے پر ہو گئے دیوانے گھر سے چلے تھے قتل کرنے کی نیت سے لیکن جب میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو کیا منظر تھا صحابہ ایک عرام میں ہرچل مچی میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ پہنچے شاعر کا تفیل دیکھئے گا بلکہ تاہر جھگوی صاحب کا تخیل دیکھئے گا میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے صحابہ یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں یا رسول اللہ ادھر ہی بیٹھے تھے سبحان اللہ میں نے جو چاہتا ہے کہ میں یہ شیر پورا کروں صحابہ یا رسول اللہ صحابہ یا رسول اللہ شاہر سے ہے نکلے تھے وہ سر لینے